وَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں چھبیسویں پارے کی سورہ کاف شروع کی تھی سورہ کاف کے تعرف میں ہم نے پڑا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اس کی پینتالیس آیات ہیں اور یہ تین رکوعات کے اوپر مشتمل ہیں جب ہم نے اس سورہ مبارکہ کو یہ دیکھ لیا کہ یہ مکی ہے تو اس کے اندر تین باتیں بڑی مرکزی ہوں گی باقی باتیں بٹوین دا لائن ہوں گی سب سے پہلی اور مرکزی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور انبیاء کرام جو برگزیدہ ہستیاں اللہ نے بھیجی وہ من جانب اللہ ہیں ان کا لائے ہوا پیغام برحق ہے اور مرنے کے بعد تم نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت اس مکی صورت کے ہر دوسری مکی صورت کی طرح ہی مرکزی موضوعات ہیں اور ان تینوں موضوعات میں یہ صورت جس کے گرد گھوم رہی ہے اس کی پینتالیس آیات وہ ان تینوں میں سے مرکزی عقیدہ عقید آخرت ہے کیونکہ اہل مکہ کفار و مشرقین نے جو پیغام سنا تھا نبی رحمت کی زبان سے وہ کوئی پونے چھ سو سال بعد سنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو اکتر سال بعد نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہے تو پانچ سو ستر سال آپ دیکھیں کہ چھ سدیوں میں بندہ چھ گھنٹوں میں سبق بھول جاتا ہے تو یہ تو چھ سدیاں تھیں اور یہ اہل مکہ کسی آسمانی پیغام سے جو ہے وہ نا آشنا رہے تھے تو ان کو یہ بات باور کرنا بڑا مشکل تھا ان کے لیے کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اللہ کو کوئی جواب دیں گے مٹی ہو جائیں گے مٹی سے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ تم انسان بنو گے یہ ہمارے لئے بڑی مشکل بات ہے جو ہم قبول نہیں کر سکتے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کی اوپر کچھ دلائل دیئے تھے پہلی دلیل یہ تھی کہ کیا تم نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا جس کو کسی ایک بڑی ذات نے تمہارے سروں کی اوپر اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے مختلف طرح کے ستاروں سے اور زمین کو نہیں دیکھتے ہو کہ ایک ذات نے اس کو پھیلا دیا ہے اور بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیئے ہیں اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا ہے کیا تم نے اس ذات کا کرشمہ کوئی نہیں دیکھا جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور اس پانی کی وجہ سے تمہاری مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں اور تم باغات اور اناج اگاتے ہو اور اس کی ایک مثال دی کہ تم لمبے لمبے خجوروں کے درخت اگاتے ہو یہ تمہارے لیے رزق ہوتے ہیں جس طرح یہ سارے کام ہوتے ہیں اور ان کو کوک کرنے والی ذات ہے اسی طرح تمہارا قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہونا بھی بلکل اسی طرح possible ہے جیسے تمہارے مردہ زمینیں زندہ ہو کر تمہیں دوبارہ سے اناج دیتی ہیں آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے کبھی غور کیا جگہ جگہ پہ سورج کا تذکرہ ہے جگہ جگہ پہ چاند کا تذکرہ ہے ان کو بنانے والے کا تذکرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اس کی ایک جلک ایوری ڈی ان ٹوئنٹی فور آرز اللہ ہمیں دکھاتا ہے تم دن کو کام کرتے ہو رات کو سوتے ہو مر جاتے ہو مرنے کے بعد اٹھ کے یہی تو دعا پڑھتے ہو الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تو ہر روز موت و حیات کی پریکٹیکل دلیل اللہ ہمیں نید اور بیداری کی شکل میں دیتے ہیں اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے تو پھر کھیتی باڑی مشغلہ تھا اور آج بھی آئی تو کم ہوتا جا رہا ہے مشغلہ بہرحال زمین کا نظام توسی سے انسانوں کا زندہ ہے تو کسان اپنی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لئے دعائیں کرتا ہے اس کو پانی دیتا ہے سینہ پھارتا ہے بیج بوتا ہے اس کی گوڑی کرتا ہے فصلوں گاتی ہے یہ ایک چار پانچ چھے مہینے کے بعد کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو زندہ فرماتا ہے تو چھوٹا سارا جملہ قضالک الخروج آیت نمبر گیارہ کے انڈ پہ قضالک الخروج اس قضالک الخروج کے لئے پہلی ساری گیارہ آیات بطور دلیل لائی گئی دعویٰ یہ ہے قبروں سے تمہیں نکالا جائے گا اور روزِ معاشر تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے بالکل ایسے جیسے پورا پیچھے زمین و آسمان کی تمہیں کہانی سنائی گئی ہے اب اہلِ مکہ کو ایک نئے انداز میں بات کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے والے تو معبوب پہلے بھی تھے آپ کو بھی اگر کوئی جھٹلا دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں جو پہلے جھٹلانے والے تھے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند قوموں کا بطور سپیسمن ذکر کیا ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے ذرا غور کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قبلہم قوم نوحیم و اصحاب الرسے و سمود و عادم و فرعون و اخوان لوت و اصحاب الایکہ و قوم طبعین کلن قذب الرسول فحق و عید یہ بات انہیں کہی گئی ہے کہ حضور کے لئے تسلیوی ہے اور ایک تاریخی حقیقت جھٹلانے والوں کے برے انجام کی اہل مکہ کے سامنے بھی رکھی گئی ہے کوئی ترجمہ اس کا مشکل نہیں ہے جی تقریباً سارے ناؤن ہیں نام ہیں آپ کو ویسے ہی آتے ہیں قذبت قبلہم قوم و نو قذبت حق کو جھٹلائی قبلہم ان سے پہلے اے حبیب آپ تسلی اور تشفی رکھیں اہل مکہ سے پہلے بھی حق کو جھٹلائی گیا ہے اور جھٹلانے والے کون ہیں قوم و نوحن میرا نیک بندہ نو اس کی قوم نے بھی حق کو جھٹلایا تھا اب ہمارے جیسا بندہ بھی جو کبھی کبھی قرآن پڑے اس کو بھی یہ اندازہ ہے کہ قوم و نوح کا انجام کیا تھا طوفان و نوح آ گیا تھا یعنی اس چیز کو ریپیٹ نہیں کیا قرآن نے صرف اشارہ کیا کیونکہ یہ جیسے ہماری زبانوں پہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ قوم و نوح میں ایک طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بنائی تھی کشتی بنائی تھی تو یہ ساری باتیں وہاں بھی مشہور تھی لیکن ان کو صرف ریمائن کروائے جا رہا ہے قذبت قبلہم قوم و نوح حق کو جھٹلایا تھا ان اہل مکہ سے پہلے بھی اور اس کا سپیسیمن پہلا ہے قوم و نوح نوح کی قوم نے وَأَصْحَابُ الرَّسِ اور اہلِ رَسْنِ وَسَمُود اور قومِ سَمُود نے وَعَاد اور قومِ عَاد نے وَفِرْعَون اور قومِ فِرْعَون نے وَإِخْوَانُ وَلُوت اور جو لوت علیہ السلام کی قوم ہے اخوان کا منہ پائی ہے لیکن یہ لوت کے پائیوں سے مراد ہے لوت کی قوم کیونکہ ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے سے آیا ہے وَأَصْحَابُ الرَّسْحَابُ الرَّسْحَابِ اور جو عَيْكَى کے باشندے ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ہے وَقَوْمُ تُبَّعِن اور جو قومِ تُبَّعَ ہے انہوں نے جھٹلایا امبیاء اکرام کی دعوت کو قُلُّن قذَّب الرَّسُولَ ہر ایک قذبہ جھٹلایا الرسول رسولوں کو اور فحق وعید فاکمہ نفس حق کا ثابت ہو گیا سچ ہو گیا وعید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہو گیا اب ان کو ایک اور دلیل دی جا رہی ہے یہ پہلی دلیل تھی جو تاریخی حقیقت ہے دیکھو نظر آپ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہو گا پھر انہیں کہا جا رہے تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارو کہ ہم نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا کیا ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے اچھا کیا ہم انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد تھگ گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے یہ نداوت فکر دی جا رہی ہے پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا ہے پہلی دفعہ چیز بنانا مشکل ہے یہ آباد میں پہلی دفعہ مشکل ہے اب تو تم وجود میں آگئے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم تھگ گئے ہیں کہ اب ہم دوبارہ تمہیں نہیں بنا سکتے تو قرآن کا بڑا محبت والا گلہ ہے اہلِ مکہ سے اور منکرین سے کیا ہم تھگے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں کیا ہم تھگے ہیں کہ پہلی دفعہ مخلوق پیدا کر دی ہے اب ہم دوبارہ اس کو نہیں کر سکتے اللہ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ بل ہم بل بلکہ ہم یہ جو کافر لوگ ہیں فی لبسن من خلقن جدید فی لبسن یہ شک میں مبتلا ہے التباس میں مبتلا ہے انہیں یقین نہیں ہے من خلقن جدید بڑا آسان سا ترجمہ ہے من خلقن جدید جو ان کی نئی تخلیق ہونی ہے ان کی اڈیوں کو نیا ماس پہنایا جانا ہے تو یہ جو بات ہے اس کے اندر یہ شک کے اندر مبتلا ہے بل ہم فی لبسن من خلقن جدید حبیب حقیقت یہ ہے بل بلکہ ہم یہ کافر لوگ فی لبسن یہ شک میں مبتلا ہے التباس میں مبتلا ہے من خلقن جدید یہ جو نئی تخلیق ان کی ہونی ہے اس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہے جناب یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے اور آج جو مذہبی ایجنڈے پہ کام کرنے والے نیگیٹیو قسم کے لوگ ہیں وہ امت کے اندر یہ التباس ہی پیدا کر رہے ہیں کوئی بات لوگوں کے سامنے حق نہیں رہی نوجوان نسل ڈاؤٹ فول ہو گئی ہے یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا سکالر رفعیدین کے بارے میں رفعیدین نہ کرنے کے بارے میں جنازے کے بعد دعاوں کے بارے میں جنازے کے بارے میں اور ان چیزوں پر جن کا شریعت میں نہ میار فرض کا ہے نہ میار واجب کا ہے نہ میار ان کے سنت ہونے کا ہے ساری قوم کو انہوں نے شک میں مفتلا کیا ہو تو ایسے ہی رفعیدین کرنا نہ کرنا اہل سنت آناف کے نزدیک نہیں ہوتا دنیا مارو مار ہے کہ شاید اب ساری نمازیں آج تک ہی ہماری برباد ہو گئی اچھا دونوں حدیثیں سامنے رکھ لیں آپ تو اپنے اپنے اصول ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات چال پڑی ہے رفعیدین نہ کرنے کی دلیل کیا ہے جامع ترمزی کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ حضور کی نماز ذرا پڑھ کے دکھائیں اے جناب عبداللہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اس کے اندر رفعیدین وہاں وہاں کیا جہاں ہنفی کرتے ہیں کیونکہ ان کی حدیث کو فالو کرتے ہیں اب جو رفعیدین کرنے والی حدیث ہے وہ حضرت عبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اب ہنفی اصول کیا ہے شافی اصول کیا ہے حملی اور مالکی اماموں کی اصول کیا ہے میں صرف ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام عظم بنیفہ کی فکح کا فکح انفی کا اصول کیا ہے کہ ایک حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام سے وہ جناب حضرت عبو ریرہ روایت کر رہے ہیں ایک حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں یہ کس کی حدیث کو لیں گے انہوں نے ایک اصول بنا دیا کہ صحابہ کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے کچھ صحابہ وہ ہیں جو شرف صحابیت سے تو مشرف ہیں لیکن وہ لوجیکلی اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کے اوپر ان کی زیادہ گرفت نہیں ہے انہوں نے کبھی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیا ان کی بات کو پھر قانون کے انداز میں نہیں لیا جائے گا جو قانونی صحابہ تھے جو قانون جانتے تھے جن کا تعلق گہرا تھا ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا آپ نے کبھی نمازوں کے بارے میں حضرت خالد بن ولید کی کوئی حدیث سنی نماز کیسے پڑھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی وجہ کیا ہے ان کی فیلڈ کیا تھی مجاہد تھے ان کا کام جہاد تھا کبھی وہ اس معاملے کی طرف نہیں آئے حضرت ابو ریرہ کی ایک سپیسفیکشن تھی وہ کیا تھی کہ آپ ایمان لائے نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے ساڑھے تین سال پہلے آپ کا مشن یہ تھا حضور سے جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے وہ میں سارا کمپائل کر لوں ان کا شوق تھا انہوں نے کر لیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسا نہیں کیا کہ میں حضور کی حدیثوں کا سارا زخیرہ جو ہے اس کو کمپائل کروں ان سے نماز پوچھی گئی حضور کی انہوں نے وہ بتائی جس میں رفع یدین نہیں کیا اب فقہہ حنفی کیا کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے انٹلیکٹ میں اپنے مزاج کے اعتبار سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں کیوں وہ افضل ہیں کیونکہ یہ فقی صحابی ہیں یہ انتہائی گہرائی اور اصول رکھتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے میں حضرت ابو حریرہ کمپائلیشن میں رکھتے ہیں اور جناب حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی فقی گہرائی رکھتے ہیں تو حنفیوں کا ایک اصول ہے اگر صحابہ کی روایات مختلف ہو جائیں ہم وہ حدیث مبارکہ لیں گے کو فقی کے مقابلے میں کیا کر دیا جائے گا رات کا دیا جائے گا لیکن جو شک ہے اس کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اور علماء کو بھی چاہیے کس سے کہانیاں ڈرامے بازیاں ممبر پہ اگر جاری رکھیں گے تو ایسے ہی نوجوان نسل دین سے دور ہوتی رہے لمبی لمبی کہانیاں جن کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں اور حق بات کہنا عوام کو بھی میں سمجھتا ہوں اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادل ایسی مسئلہ کی موریں لگ گئی ہیں کہ حق بات سننے کے لیے چھوٹی سی کھڑکی بھی کھول کے نہیں رکھیں کہ کوئی علم کی بات ذہن میں آ جائے ممکن ہے ہمارے اندر کو روایات بڑی غلط مشہور ہو گئی ہوں اور ہم ان کی اصلاح کریں تو یہ جو لفظ ہے یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے فی لبس من خلقن جدید شک میں مبتلا ہو جانا اور اورینٹیالیزم کا مغرب کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کی قوم کو یا کسی بھی قوم کو شک میں مبتلا کر دیں اور ابراہیمی اس ہوا کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن مجھے یقین دلا دیں تاکہ میں تیرا نمائندہ بن کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے کیا فرمایا کیا کر چار پرندے پکڑ ان کو زبا کر ان کے گوشت بوٹی کیمہ بنا ان کو چار مختلف پاڑوں پر رکھ ان کو پھر میرے ازن سے اپنی طرف بلا وہ زندہ ہو کر تیری طرف دوڑ کے آئیں گے اور ایسے آ گئے اللہ فرماتا ہے میں ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو کیا حاصل کیا اللہ سے یقین جناب دنیا کی سب سے بڑی دولت یقین ایک سوسائیڈ کرنے والے کو یقین ہوتا ہے میری نجات اسی کام میں ہے تو مر نہیں جاتا یقین دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اہل مکہ کی یہ بیماری آج نوجوان نسل کے اندر بھی ہے جس کی وجہ ان کی دین سے خود بھی دور ہونا ہے اور کچھ مولویوں کا انہیں شک میں مبتلا کرنا ہے سر دین دو جمع دو چار ہے فرض متعین ہے واجب متعین ہے سنتیں واضح ہیں میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے عرض کر رہا ہوں یہ دنیا جہاں لڑ رہی ہے وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مستحبات کی دنیا میں گوڑے دوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہیں اس کے علاوہ دین کا کوئی مزاج انہوں نے باقی نہیں رکھ آپ یقین کر لیں میں دہائیت آپ سے ریکویشٹ کر کے کہہ رہا ہوں ہمارے ساری اختلافات نہ فرض پہ ہیں نہ واجب پہ ہیں نہ سنت پہ ہیں یہ مجھے پسند ہے جی میرا مسئلہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی کر لیں تو باقیوں کو بھی تو کرنے دے جو وہ کر رہے ہیں ہاں کسی کا کام قرآن و سنت کے مخالف ہے پھر کرنے کی اجازت نہ دی جائے پھر وہاں دلائل کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے لڑائی کے اس بات پہ ہے مستحبات پہ لڑائی ہے یہ میری پسند ہے یہ آپ کی پسند ہے یہ جو بیماری ہے میں نے اس کی اوپر آپ کے سامنے بات کر دی بَلْهُمْ فِي لَبْسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِید اے حبیب کریم ہم تو مخلوق کو پیدا کر کے تھک تو نہیں گئے ہم تو دوبارہ بھی پیدا کریں گے وہ حقیقت حال یہ ہے بَلْهُمْ فِي لَبْسِنْ بلکہ یہ مبتلا ہے شک میں لبس جہاں التباس ہے اردو میں بولا جاتا ہے التباس ہو جانا شک ہو جانا تو معبوب یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے حوالے سے یہ شک کے اندر مبتلا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں میری حقیقت کیا ہے اور میری قدرت کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان وَلَقَدْ خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا ہے الْإِنسَانَ انسان کو وَنَا لَمُوْ اور ہم خوب جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُو بِهِ نَفْسُو اُو اس کا نفس جو وسو سے ڈالتا ہے اس کے اندر ہم اس کو بھی خوب جانتے ہیں وَنَحْنُ اَقْرَبُوا الْيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد وَا اُکْمَنَا اور نَحْنُ ہم اَقْرَبُوا بَهُت زیادہ قریب ہیں صرف قریب نہیں ہیں اگر صرف قریب ہوتا تو یہاں لفظ ہوتا نَحْنُ قَرِبُوا الْيْهِ بلکہ فرمائے جارہا نَحْنُ اَقْرَبُوا الْيْهِ ہم بہت زیادہ نزدیک ہیں اس کے من حَبْلِ الْوَرِيد اس کی شاہ رنگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں اور پھر اللہ کی قدرت یہ ہے اللہ فرمارے ہیں ہم تو غافل ہی نہیں ہیں ہم تو ان کو پیدا کیا ہے ان کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے تھکے نہیں ہیں ہم تو ان کے لمحے لمحے سے باخبر ہیں ان کے سجے خبے کاندوں پہ ہم نے فرشتیں بٹا دی ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے یہاں دو مقدس فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے جن کو کیا کہتے ہیں کرامن قاتبین اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ جب اس کے عامال کو لے لیتے ہیں اِذْ جَبْ يَتَلَقَّ لے لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں الْمُتَلَقِّيَانِ دو لینے والے دو لکھنے والے عَنِ الْيَمِينِ کس جانم سے دائیں جانم سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور ان کی بائیں جانم سے اور ان کی حالت کیا ہے قَعِيد وہ بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نامہ عامال کو لکھ رہی ہیں یہ نہیں بتایا کیا جا رہا ہے اہلِ مگہ شاک میں مبدلہ ہے اللہ فرما رہا ہے ہم تھکے بھی نہیں ہیں ہم غافل بھی نہیں ہوئے ہم ان کا ایک ایک لمحہ ان کا عمل کاؤنٹ کر رہے ہیں اور پھر مَا يَلْفِزُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ مَا يَلْفِزُ مَا کا معنی نہیں يَلْفِزُ یہ جو ہم ایک بولتے ہیں نا آپ کے الفاظ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں تو لفظ کو وربلائز کر دیا گیا اور پریزنٹ انڈیفینٹ میں کر دیا گیا مَا يَلْفِزُ نہیں لفظ نکالتا ہے کوئی بھی نہیں تھرو کرتا ہے نہیں بولتا ہے مِن قَوْل کوئی بھی بات کوئی بھی شخص اپنی زبان سے کوئی بھی بات نہیں نکالتا ہے إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ إِلَّا مَگر لَدَيْهِ اس کے پاس ہوتا ہے لَدَا جو ہے یہ آنرشپ کے لیے آتا ہے إِلَّا لَدَيْهِ اس کے پاس ہوتا ہے نگے بان ہوتا ہے لکھنے کے لیے رَقِيبٌ عَتِيبٌ وہ لکھنے والا وہ نگے بان رقیب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں ایک محب کے دو اگر ایک معبوب کے دو محب ہوں ان کو آپس میں رقیب کہتے ہیں اردو شائری میں یہ لفظ جو ہے یہ بڑا مشہور ہے رقیب کس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کے دو محب ہیں تو وہ آپس میں کیا ہے رقیب ہیں رقب کہتے ہیں گردن کو تو اس سے نکلا ہے رقیب یعنی تاڑ کے رکھنا ہمیشہ دوسرے کو نظر میں رکھنا کہ کہیں یہ اپروچ زیادہ تو نہیں کر رہا اسے اس کو کہتے ہیں رقیب اللہ فرما رہا ہے تمہاری گردن کو جیسے رقیب دیکھتا ہے ایک دوسرے کو تاڑو بن کے رہتے ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں زیادہ اپروچ کر رہا بلکل ایسے ہی کوئی بندہ بھی اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالتا ہے الالدہ رقیب عدید لکھنے والا رقیب ہمیشہ اس کے لئے تیار رہتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کیا ہوگا وجاعت سکرت الموت بالحق یہ ہم کل پڑیں گے انشاءاللہ وقت آ جائے گا سکرت الموت تو اللہ فرما رہے مکہ کے لوگوں کفار و مشرقین بھول گئے ہو اور سچی بات پتہ ہے کہ مسلمان بھی مرنا بھول گیا مسلمان بھی مرنا بھول گیا ہے ورنہ یہ مارا ماری نہ ہوتی اور جب خوف خدا خوف آخرت ہو پھر مارا ماری نہیں پھر اللہ یاد رہتا ہے پھر بندہ کہتا ہے میں نے مرنا ہے اس لئے بعض روایات میں یہ بات بھی ہے جو بندہ دن میں متعدد بار موت کو یاد کرتا ہے آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے کیوں بھائی جو چالیس دفعہ دن کو یاد کرے گا کہ میں نے مرنا ہے وہ کسی کو تخلیف تو نہیں دے گا اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں خوف آخرت بھی نصیب فرمائے اپنے عبیب کریم کی محبت بھی نصیب فرمائے اور اپنا خوف بھی ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا لَيَّا لَلْبَلَا